اسلام علیکم حسین میڈیکل سینٹر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے سونف کے بارے میں سونف ایک خوشبودار چیز ہے مگر کیا آپ اس کے فوائد سے واقف ہیں اگر نہیں تو جانئے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں جی ہاں سونف کا استعمال عام طور پر کھانوں میں کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے بعد تھوڑی مقدار میں سونف کا استعمال مو کے اندر ہونے والی بو کو بھی دور کرتا ہے مگر اس کے اصل فوائد سے اب تک لوگ نواقف ہیں سونف کو پان اور سپاری کا لازمی جز قرار دیا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کے استعمال کو خازمے کے لیے بھی کرتے ہیں مگر اس کا زیادہ استعمال انسان کو اس کا عادی بنا دیتا ہے جو کہ نقصان دے بھی ثابت ہو سکتا ہے تو آئیے اب بات کرتے ہیں کہ سونف کس طرح سے ہمارے لیے مفید ہے سونف کو چبانے کی صورت میں انسانی تھوک میں نائٹریٹ والے خامروں کے اضافے میں تیزی آتی ہے جو کہ انسان کے دورانے خون کو معمول پر رکھتا ہے اس لیے ہائی بلڈ پیشر کے مریض اگر اپنے کھانے کے بعد تھوڑی مقدار میں سونف کو چبانے کی عادت اپنائیں تو اس سے دورانے خون نارمل رہتا ہے سونف کے اندر وائٹمین اے کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو کہ آنکھوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اس وجہ سے قدیم زمانے سے ہی سونف کا استعمال آنکھوں میں ہونے والے موتیے کو دور کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بنائی کو بھی بہتر بناتی ہے سونف کے اندر ایسے وائٹمین موجود ہوتے ہیں جو کہ خون میں جذب ہو کر خون میں سے زہریلے مادوں کو خارج ہونے میں مدد دیتے ہیں جس سے خون ساف ہوتا ہے اور جلد پر چمک آتی ہے اس سے انسان اپنی عمر سے کام نظر آتا ہے اس کے علاوہ یہ انسان کے اندر موجود ہارمون کے نظام کو بھی بہتر بناتا ہے جس سے جلد پر نکل آنے والے کیل مخاصوں کا بھی خاتمہ ہوتا ہے بدحضمی کی صورت میں سونف کا استعمال گیسٹرک انزائم کو بڑھاتا ہے جس سے بدحضمی کی کیفیت کا خاتمہ ہوتا ہے اور پیٹ کے درد میں بھی آرام آتا ہے اس کے علاوہ سونف کا کہہوا قبض جیسے تکلیف دے مرض میں بھی آرام دیتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ